بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کومل بلوگ سیمنٹ سکس امید کہتی ہوں سب خرید سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہیلتھی ہوں گے فٹ ہوں گے تو کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا آپ بھی کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ آج کیا بنانے لگی ہے کیا کرنے لگی ہے تو آپ نے جو ہے نا فلوگ فل وچ کرنا ہے کیونکہ اس میں میں کافی زیادہ چیزیں جنہا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے جو ہے نا ساتھ ساتھ رہنا ہے اور فلوگ فل وچ کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یمی سی براؤنی کی ریسپی جنہا وہ شیئر کرنے والی بہت ہی مزے کی بنی تھی تو ضرور ٹرائے کریے گا آپ بھی تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا وہ چاکلیٹ لے لیا تھوڑی سی اور اس کے کر لیا ہے تھوڑی سی سلائس ایک پیکٹ تھا اس کو میں دو دفعہ جو ہے نا وہ یوز کروں گی اس لئے میں نے ہاف آف جو ہے نا اس کو کر لیا ہے اور براؤنی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ چاکلیٹ ماب کے ڈال لیں یعنی کہ ہم نے اتنی ہی اتنی کوئنٹیٹی میں ڈال لیا ہے اب جتنی چاہے ڈال سکتے ہیں میں تو ایک پیکٹ جو ہے نا بھولا کے اس کو دو دفعہ یوز کرتی ہوں لیکن جو بھی اگر ریسپیو گیرہ دیکھیں گے نا اس میں زیادہ چاکلیٹ ایڈ کی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی جتنی میں نے یوز کی نا اس سے بھی بہت مزے کی براؤنی بنتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو سب سے پہلے میں نے لے لیا تھے تین انڈے تو تین انڈے اب آپ کہہ رہے ہوں گے وہ تو صحیح سے پتہ نہیں چلا کیسے تین انڈے کیونکہ پانچ انڈے جو تھے نا وہ کٹوری میں ٹوٹے ہوئے تھے تو اس میں سے میں نے تین جو ہے نا وہ اس میں اپنا ہی صالت سے ایڈ کر دی ہیں پھر اس میں چینی ایک کپ ایڈ کی ہے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کر دی تھی چاکلیٹ اس کو میں نے ملٹ نہیں تھا کیا پہلے سی کافی سافٹ تھی اس لیے میں نے اس کو جو ہے نا خود دی ہنڈ مکسر کی مدل سے جو ہے نا اس کو تھوڑی سی منت کر کے اس کو ایسے مکس کر لیا اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہم آئل آئل جو ہے وہ آدھا کپ اس میں جائے گا کیونکہ ایک کپ اس میں میدہ دولہ کرتے ہیں اسے ثوڑا سا یہ بھی Optional ہے اور ابھی ہم جانا اس میں میدہ ڈالیں گے اور اس کو چھانتے جائیں گے اور تین دفعہ کر کے تین ٹائم اس کو ہم توہنا وہ ڈوائٹ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایک کپ میدہ اس کو ڈاوز کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے پھر اس میں کوکو پاورڈر ایڈ کرتے دو چمچ کوکو پاورڈر دو چمچ کوکو پاورڈر یہ تو میں نے آپ کو بتائی نہیں کہ یہ براؤنی میں کیوں بنا رہی تھی کیونکہ حریم کی برڈے تھی تو حریم نے کہا تھا کہ میں نے اپنی برڈے پر براؤنی کھانی ہے تو بھی میں نے کہا چلو براؤنی بنا دیتے ہیں کافی دن ہو گئے نا ولوگ بیرا جو ہے وہ نئی اپروڈ کیا اور کچھ وہ شادی کی تیاریاں کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا کافی لیٹ ہو جاتا ہے تو ساست میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس میں شیئر کروں گی مکسر جو ہے نا پہلے ہم جو ہے نا براؤنی کے در پاتے ہیں مکسر ہمارا براؤنی کو جب وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی جو ہے نا اس کے لیے یہ پین وغیرہ جو ہے نا وہ ریڈی کر رہی ہوں اور بٹر پیپر بھی اپسنل ہے اگر آپ لگانا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو خالی آئل جو ہے نا وہ بھی گریس کر کے تو آپ ایسے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو جی اس وغیرہ میں میں آپ کے ساتھ برائیڈل لہیں گے اور ڈریسز وغیرہ جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ضرور فل ووچ کرنا ہے وغیرہ کو یہی رسپی دیکھ کے تو اس کو چھوڑ کے نہیں چلے جانا تو ابھی جو ہے نا مکسر ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے اس میں باول میں اس میں پین میں اور اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے پی ایک ہونے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے وان سکسٹی پہ میں نے جو ہے نا اوون پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو وہ پری ہیٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا رکھیں گے اوون میں ہم یہ دونوں پین جو ہے وہ رکھ دیں گے اوون کے اندر یہ بلکل چھوٹا سا پین تھا لیکن اس میں نا اچھا آرہ سائز اس کا ویڈیو میں لیکن بلکل چھوٹا سا منی سائز کا یہ جو ہے نا چھوٹے والا جو باول تھا نا پین تھا براؤنی والا یہ بلکل چھوٹا سا تھا یہ دیکھیں ابھی براؤنی ہماری جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہیں تقریباً آدھے گھنٹے میں جو ہے نا یہ بن گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی میں نے کٹنگ کی اور یہاں پہ لائٹ بلکل گندی سی تھی اس لیے اچھا بیو نہیں ان کا آیا ابھی میں کٹنگ آیا کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں بیسے اصل میں یہ ایسے کی تھی بہت میمی اور بہت اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں اور بہت زیادہ چھٹے جو ہے نا تھا اس کا تو ضرور آپ ٹرائے کریے گا پھر اس کے بار نیکس ڈے جو ہے نا ہم گئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے برائیڈل شاپنگ کرنی تھی ہم نے جی کیونکہ ہماری جو ہے نا میری سیسٹر کی شادی ہے تو ہم نے برائیڈل شاپنگ زیادہ کرنی ہے برائیڈل بھی باقی بھی سب کی جو بھی ہے سب کی مکس شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے لیں گے وغیرہ دیکھنے تھے لیں گا لینا تھا تو پہلے تو ہم نے جو ہے نا دیکھا لیں گا ایک اور شاپ پہ گئے تھے ایک طرح سے آرڈر بھی کر دیا تھا لیکن پھر ہم نے اس کو جو ہے نا سکپ کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا کہ اب ہم نے کسی اور طرح کا تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو پھر ہم نے لیں گے دوبارہ سے دیکھنے شروع کیے پھر گجرام لگے اور یہ جو بائی تھے نا یہ کہہ رہے تھے میری پوری شاپ جو آپ وہ دکھائیں اور تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ ادھر آئیں تو ہمیں ان کے جو ہے نا ڈریسز اچھے لگے تو لگے تھے اور یہ نا جناہ مارکٹ میں جناہ بزار میں جو ہے نا یہ شاپ ہے وقاس کے نام سے مجھے فل نیم نہیں اس کا پتہ تو تین چار شاپ گزرتی ہیں نا تو پھر وہ شاپ آتی ہے تو اگر آپ لوگ جائیں تو وہاں وزٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا جی پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے کپڑے بگرا لیے تھے یہاں سے کافی ڈریسز لیے تھے یہ دیکھیں اتنے اچھے پیارے پیارے فینسی ڈریسز ہیں تو یہاں بھی آپ چکر لگا سکتے ہیں کافی اچھے اور ریزنیبل مل جاتے ہیں اس کے بعد جی یہ شاپنگ میرا ہم نے کی لہنگے دیکھے ڈریسز دیکھے پھر تھک گئے اور پھر ہم نے رو پی راستے میں اور پھر ہم گھر آگے واپس گھر واپسی کے لیے پھر ہم رکشے میں بیٹھے اور رنے کا بس سب گھر پہنچے اتنا شکر ہے جب سے بزار جا رہے ہیں تو ٹائم پہ واپس آ جاتے ہیں بہت زیادہ شام نہیں ہو جاتی یعنی کہ اندیرہ نہیں ہو جاتا گھر آگے پھر کھانا وگرہ بنانا ہوتا ہے اور پھر یہ کافی دن سے پینڈنگ چل رہا تھا میں نے یہ بنانے تھے پٹیٹو ڈرام سٹکز بنانی تھی ویجیٹیپلز والی تو وہ کافی دن سے لیٹ ہو رہا تھا ٹائم ہی نہیں تھا مل رہا تو میں نے اپنی سیسٹر سے کہا کہ آپ چیزیں رکھو تو میں آتی ہوں اس نے اتنی دیر میں وہ ساری چیزیں مکس کر دی تو پھر سپائس کر ایڈ کرنے تھے تو میں نے کہا چلو میں یہ اب دوبارہ سے اس کو کر لیتے ہیں سپائس ایڈ نہ کرنا پھر جی کیا ہوا کہ اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے چکن بوائل کر کے جو کہ حریم نے آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیا ہوا تھا اس نے کھا لیا تھا تھوڑا سا رہ گیا ہوا تھا اس میں پیاز ایڈ کیا تھا اور ساری ویجیٹیبلز جو ہیں پٹیٹو کے علاوہ ساری باقی کی کچھی ہیں ویجیٹیبلز اور ساتھ شملہ میچ اور گاجر جو ہیں وہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ کر کے ڈالی ہوئی ہیں اور پھر اس میں سپائس ایڈ کر دیا تھے نمک کالی میچ اس کے بعد یہ کالی میچ ابھی ایڈ کرنے لگے ہیں اور سوکہ دنیا اور مکس گرم مسالہ جو میں نہ بھول جاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ایڈ کیا ہوا ہے یہ تھی مسترڈ پیسٹ اور یہ بھی آپ اپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سارے جو گھر کے مسالے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ ڈال کے تو آپ نے بس اس کو کچھ نہیں کرنا اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھے سے اور پھر آپ نے کوئی بھی سٹکس لے لینی ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس کو ڈرام سٹک کی جو شیپ ہے وہ اس کو اچھے سے دے لینی ہے اور آپ نے یہ جو چیزیں اس میں ڈالی ہیں ہم نے وہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جو بھی گھر میں مسالے آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں لیون جوچ ہویا وہ بھی میں نے ڈالنا تھا وہ مجھے یاد نہیں تھا وہ پھر بعد میں ایڈ کیا تھا یہ سائیڈ پر پڑا ہوتا اور اس میں صرف بیج ہی بیج دے تھوڑا سا جوس جینا وہ نکلا تھا لیکن ٹیسٹ اچھا ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں جی اب میں ان کو شیپ دوں گی اور ساتھ ساتھ ایک انڈا میں نے لے لیا تھا اس کو مکس کیا اچھے سے پھینٹ لیا اور پھر اس کو ڈپ کریں گے اس میں اور بریڈ کرمز بنانے کے لیے بریڈ بھی نہیں تھی پھر میرے پاس پڑے ہوئے تھے رس تو میں نے ان کو یہ اچھے سے تھوڑا سا پیس لیا اور پھر بریڈ کرمز اس کے بنا لیا کرمز بنا کر تو پھر وہ اس کے اوپر میں نے لگا دیا لیکن اگر بریڈ کے ہوں تو وہ زیادہ اچھے ہیں اور اسی طرح اس کو شیپ دیتے جائیں گے اور آپ لوگ ضرور ان کو ٹرائے کریں گے یہ فریش فریش بنے جیسے کہ یہ میں نے مکسٹر جو ہے وہ یہ پہلے کا بنا کر رکھا تھا اس میں باقی چیزیں نہیں تھے ایڈ کی تو اگر آپ اسی ٹائم فریش بنائیں گے تو بہت زیادہ مزے کے بنیں گے تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور اس کی فائنل لک نہیں دکھا سکی میں وہ آپ فرائی کرنے بار خود دیکھئے گا تو آج کا بلوگ کیسا لگے آپ کو ضرور بتائے گا دعا میاں رکھئے گا اللہ حافظ